امیدواروں کی حتمی فہرست 12 جنوری کو جاری کی جائے گی کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت 3 جنوری تک ہوگی انتخاب نشان 13 جنوری کو جاری کیے جائیں گے کسی کو جمہوریت ڈیریل نہیں کرنے دیں گے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیستہ معتل کر دیا لاہور ہائی کورٹ کو درخواست پر مزید کاروائی سے روک دیا نرخواست گزار امید نیازی کو توہین ادالت کا شو کاؤس نوٹس جاری جسٹس سردار تاریخ مسعود نے بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف اچھا لیا سینئر جسٹس اجال احسن نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا عام انتخابات کی تیاریاں سیاسی جماعت امیدوار فائنل کرنے میں مصروف نون لی کا گیاروہ اجلاس آج موجہ ٹاؤن لاخوار میں ہوگا نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز پارٹی سیکیٹریٹ پہنچ گئے نواز شریف عام انتخابات کے لیے ٹکٹ کے موضوع امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے نیب نے سابق وفاقی وزیر فواج شہدری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے نیب کے مطابق فواج شہدری کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ملزم ہیں فواج شہدری کو گرفتار کر کے متعلقہ حدالت میں پیش کیا جائے گا نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے استیفہ دے دیا وزیر آسم نے وزیر داخلہ کا استیفہ منظور کر لیا ملوچستان کی نگران حکومت کے سبائی وزیر نوابزادہ جمال ریسانی اور سبائی مشیر امیر محمد خسنی بھی مصطافی ہو گئے پیٹھولیوں مسلوات کی قیمتوں میں بڑی کمی پیٹھول چودہ روپے ڈیزل تیرہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستا پیٹھول کی نئی قیمت دو سو سر سر روپے چونتیس پیسے ہو گئی ڈیزل دو سو چہتر روپے اکیس پیسے فی لیٹر ملے گا لائے ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے انتیس پیسے فی لیٹر کمی مٹھی کا تیل بھی دس روپے چودہ پیسے لیٹر سستا سانے اے پیس کو نو سال بیٹھ گئے شہدہ کی یاد میں شہر شہر تقریبات کا انعقاد نگران وزیراسم انوار الحقاقر کا کہنا ہے قوم نے دشمن کے پاکستان میں شرنگیزی اور انتشار پھیلانے کے تمام حربیں ناکام کر دیئے سانے اے پیس میں شہدہ کی رواحی اقین کا خوصلہ پخار جیسا بلند رہا سابق وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہم شہدہ ان کے والدین اور اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں بلاول بٹو زرداری نے بھی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا انقرہ میں اے پیس پشاور دہشتگرد حملے کے شہدہ کی یاد بھی تقریب پاکستانی صفی جسٹس انڈ ڈیورپنٹ پارٹی کنسوری منسپلیٹی اور پاکستان ایمبیسی کے اہدداروں نے تقریب میں شرکت کی ترکی کے میئر ترگت نے اے پیس دہشتگرد آنا خملے کی پرزو اور مزمت کی ترکی کے میئر نے کہا ترک عوام زندگی کے تمام پہلوں خاص طور پر دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے پاکستانی صفیر نے ترک بھائیوں کا شکریہ ادا کیا غزہ میں قتل عام کا سستان ڈارو کا مزید دو سو سے زائد فلسطینی شہید متعدد زخمی اسرائیل کی رفا شمالی اور جنوبی غزہ میں بارود کی بارش خان یونس میں اقوام متحدہ کے سکول پر خملہ 33 افراج شہید بے گھر فلسطینیوں کو ایک بار پھر شمالی غزہ اور خان یونس سے نکلنے کا الٹی میٹم ہماس کی اسرائیلی فوج کے خلاف مضاحمتی کارپائیاں جاری جھڑپوں میں مزید دو سہنی فوجی جہنم واسل غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سیستہ جاری گزشتہ روز اٹھارہ سو پچاس غیر قانونی مقیم افغان باشندے وطن لوٹ کے اب تک افغانستان جانے والوں کی مجموعی تعداد چار لاکھ تینتیس ہزار سے زائد ہو چکی اور پرث ٹیسٹ کا آج تیسرا روز پاکستان کی بیچنگ جاری آج کھیل کے پہلے سیشن میں آسٹریلیا کا پلہ بھاری رہا اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان کے دوستو پینتیس رنس پر ساتھ کھلاری پاویلین نوٹ گئے پاکستان نے اب تک ساتھ وکٹوں کے نقصان پر دوستو چالیس رنس بنائے بیٹنگ جاری پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بتیس رنس سے اپنی انڈنگز کا دوبارہ آغاز کیا خورم شہسا سکور میں مزید اضافہ کیا ہے بنا ہی بیٹ کمنز کی گین پر بولٹ ہو گئے بابر آزم اکیس سرفراز احمد تین رنس بنا سکے امام الحق دیتھلائن کی گین پر باسٹ رنس پر سٹمپ ہو گئے پرث ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار ساتھ کھلاری پاویلین نوٹ گئے فالو آن کا خطرہ منڈلانے لگا پاکستان نے اب تک سات وکٹو کے نقصان پر دو سو چالیس رنس بنائے بیٹنگ جاری پاکستان نے دو وکٹو کے نقصان پر ایک سو بتیس رنس سے اپنی انڈنگز کا دوبارہ آغاز کیا خورم شہسا سکور میں مزید اضافہ کیے بنا ہی پیٹ کمنز کی گین پر بولٹ ہو گئے جبکہ بابر آزم اکیس اور سرفراز احمد تین رنس بنا سکے پرث ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار پیٹرول چودہ روپے فی لیٹر سستہ ڈیزل تیرہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ لائی ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے انتیس پیسے کمی مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے چودہ پیسے فی لیٹر کمی نگران وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری بھی دے دی ہے پیٹرول چودہ روپے فی لیٹر سستہ ڈیزل تیرہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے انتیس پیسے کی کمی مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے چودہ پیسے فی لیٹر کمی ہوگی نگران وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی نگران وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کا شیڈیول جاری کر دیا الیکشن کمیشن علامیوں کے مطابق انتخابات آٹھ فروی دوہزار چوبیس کو منعقد ہوں گے بیس سے بائیس دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کر آ سکتے ہیں تئیس دسمبر کو امیدواروں کی لسٹ جاری کی جائے گی چوبیس سے تیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانج برطال ہوگی کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی سمات تین جنوری تک ہوگی بارہ جنوری کو امیدواروں کی ختمی لسٹ شائع کی جائے گی جبکہ تیرہ جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشانات لوٹ کیے جائیں گے ایپلیٹ چیبیونل دس جنوری تک اپیلیں نمٹائیں گے سپریم کو اتنے انتخابات سے متعلق لاہور ہائی کوٹ کا حکم موطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو فوری انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کوٹ کو زیر سمات کیس پر مزید کاروائی سے روکتے ہوئے کیس اپنے پاس سمنگوا لیا درخواست گزائے امید نیاسی کو توہین ادارت کا شوک آس نوٹس جاری کر دیا تفصیل جہاں سے باباسی سے سپریم کوٹ کا بڑا فیصلہ آروز اور ڈی آروز سے متعلق لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ موطل الیکشن کمیشن کو فوری انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا چیف جسس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کی زیر سدارت تین رکنی بیچ نے الیکشن کمیشن کی اپیل کی سمات کی سپریم کوٹ نے حکم نامے میں لاہور ہائی کوٹ کو امیر نیازی کی درخواست پر مزید کوئی کاروائی نہ کرنے کا حکم دیا اور زیر سمات کیس اپنے پاس منگوا لیا عدالت نے درخواست گزار امیر نیازی ایڈوکیٹ کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا یہ کیس ہی سپریم کوٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے کسی کو جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے نہیں دیں گے انتخابات کا انقاد آئین کا تقاضہ ہے عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف نے ہی سپریم کوٹ سے رجوع کیا اور پھر تحریک انصاف کے عددار نے ہائی کوٹ سے سٹے لے لیا عدالت کو بتایا گیا جج نے الیکشن کمیشن کا نوٹفکیشن موطل کیا جس کے سبب آروز ڈی آروز کی تربیت رک گئی ہائی کوٹ کے جسٹس باکر نجفی نے الکائی حدود سے باہر کا حکم نامہ دیا لاہور ہائی کوٹ نے غیر ذمہ داری اور جلدبازی کا مظاہرہ کیا چیف جسٹس نے پوچھا جسٹس باکر نجفی نے بجلی کے بلو کا کیس سن کر کتنا نقصان پہنچایا جس پر اٹورنی جنرل نے کہا پانچ سو ارب رفے کا نقصان پہنچایا گیا سپریم کوٹ نے توہینے دالت کا قانون منگوا لیا الیکشن کمیشن بتائے ابھی تک شیڈیول جاری کیوں نہیں کیا قانون میں کہاں لکھا ہے ٹریننگ کے بعد شیڈیول جاری ہوگا چیف جسٹس نے کہا سندھ والے بلوچستان جا کر انتخابات رکوا دیتے ہیں عجیب صورتحال ہے کیا ہائی کوٹ کے جج نے مس کنڈکٹا مظاہرہ کیا کیا لاہور ہائی کوٹ کے جج نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف گرٹ منظور کی چیف جسٹس نے کہا یہ بہت عجیب ہے اسی جج کی سروراہی میں پانچ چکلی بینچ تشکیل دیا گیا امیر نیازی نے پاکستان کی جمہوریت کو ڈی ریل کر دیا عدلیہ اور ایگزیکٹیف سے آروز اور ڈی آروز نہ ہوں تو پھر کہاں سے ہوں کیا سیاسی جماعت سے آروز اور ڈی آروز مانگے جا رہے ہیں ساتھی رپورٹر وقاس احمد کے ساتھ جانزیب باسی ایکسپریس نیونز اسلامباد